مرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا میں جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی مال و ذر عطا فرمایا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہماری کوشش ہے ہماری عقل ہے ہماری محنت ہے ہماری طاقت ہے ہمارا علم ہے ہمارا ایڈیوکیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سوچ بھی مٹیریل تینکنگ یہ مٹیریل سوچ ہے یہ مٹیریلزم ہے اب قرآن کہتا ہے کہ ایسے شخص ایسے اشخاص ایسے لوگ جن کی ایسی سوچ بنیے کہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری محنتی وجہ سے ہے تو قرآن نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں اب اللہ فرماتا ہے نَحْنَوْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَلْهُمْ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں ان کی زست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا یعنی ہم نے اگر کسی کے پاس کچھ ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اگر دیا ہے اور کسی کے پاس ہے تو یہ کسی کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہئے یہ ہم نے بانٹا ہے ان کی انتر کسی کو ہم نے زیادہ دیا کسی کو ہم نے کم دیا اللہ عز و جل قادرِ مطلق ہے وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی امیر اور کوئی غریب کیوں اللہ جب سب کا ہے سب کا مالک ہے سب کا خالک ہے تو کسی کو مالدار کیوں بنایا کسی کو غریب کیوں بنایا اب اس کو پروردگار نے واضح فرمایا کسی کو امیر اور کسی کو غریب اللہ نے کیوں بنایا تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور ان میں ایک دوسرے پر درج و بلندی دی مالدار غریبوں کا مزاق نہ اڑائیں اور ساتھی ساتھ تمہارے رب کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھے رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے جمع کر کے تم رکھے ہو اس سے تمہارے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے اور یہ بات یاد رکھیں اللہ نے کسی کو امیر اور کسی کو غریب کیوں بنایا اس لیے کہ سب کو امیر بناتا تو جگڑے کرتے ہیں آج جتنے بھی جگڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے نظر آ رہی ہیں اللہ نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا اور کوئی اگر امیر بنا ہے تو اپنی مہنطوں سے نہیں اللہ کی رحمت سے بنا ہے یا اس کی رحمت سے بنا ہے کوئی آزم بنا ہے اللہ کی رحمت سے کوئی ڈاکٹر بنا ہے اللہ کی رحمت سے کوئی کچھ بھی بنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے بنا ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت ہی نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مادی سوچ کا کریکشن ہو جائے اور ہم اپنے رب کی غفلت اور رب کی یاد سے غفلت سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ کہہ کر قرآن گویا ہمیں یہ سمجھا رہا ہے میرے بندوں اللہ عز و جل ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کمال ہے ہم دینا بھی جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سرمایہ دار بعض دنوں کے بعد وہ غریب ہو جاتے ہیں تو یہ تقسیم دینا لینا یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے اس لیے ہر بندے کو جو کچھ بھی چیز نصیب ہو قرآن نے ایک ذابطہ عطا کر دیا ایک قانون عطا کر دیا ما اصابق من حسنت فمن اللہ وما اصابق من سجیعت فمن نفس جو بھی بھلائی تمہیں پہنچے اسے اللہ کی طرف منصوب کرو اپنا کمال نہ کہو یہ کہو کہ یہ میرے مولا کا کرم ہے اور اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو یہ کہو کہ یہ میرے نفس کا قصور ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا اور جو کچھ تمہیں کامیابی اور بھلائی نصیب ہو جائے اسے اپنا کمال نہ سمجھنا اسے مولا کا کرم سمجھنا مولا کی عنایت سمجھنا یہ ایک ذابطہ قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہمیں عطا فرمایا